بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس سنڈے ہماری جو تفتگو کا سلسلہ تھا وہ مرید کی ڈیفنیشن پر ختم ہوا تھا مرید اصل میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا تو اس میں ایک ذکریت کیا تھا کہ تین چیزیں ہیں مرید مراد اور مقصود مرید کے سلسلے میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اصل میں جب انسان اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو ایک خاص جھب پر لاکہ اس انداز میں چلنے لگتا ہے کہ جس سے رب راضی ہو جائے تو اس انداز زندگی میں یا اس طرز زندگی میں انسان کو بے تحاشہ مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا اس میں سے چند ایک جو تکلیفیں تھیں ان کا ذکر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی تو جب انسان ان دکتوں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال لیتا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کی ریکوارمنٹس اور اس پر اس کے پیرامیٹرز اور اس کی لیمیٹیشنز وہ بیان کی ہیں قرآن میں یا شریعت میں تو ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر وہ مراد کو پہنچتا ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ انسان سے ان سختیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے اور وہاں سے انسان کی پھر ایک اچھی اور آلہ زندگی کا سفر چروع ہوتا مرید مرید کی زندگی جو ہے وہ مجاہدات اور ریاستوں سے عبارت ہے جبکہ مراد کی زندگی بخشش کی زندگی ہے مرید مجاہدے کرتا ہے مراد سید نوام چیزیں ہٹا لی جاتی ہیں وہ صرف فرائض اور سنتیں ادا کرتا ہے حضرت بنات بغدادی رحمت اللہ علیہ حق سے کسی نے مرید اور مراد کا فرق پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مرید جو ہے وہ تدبیر علمی کے تحت زندگی گزارتا ہے اور مراد بخشش اور عطا کے تحت زندگی گزارتا مراد کے مقام پر آ کے وہ تمام تکریفیں وہ تمام مجاہدیں وہ تمام ریاضتیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں اور بس پھر انسان جو فرائض اور سنتیں ہیں وہ ہی ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی اس ایک ڈگر پر چلتی رہتی ہے جس ڈگر پر وہ بحث مرید کے مجاہدے اور ریاستیں کر کر اسے زندگی کو لایا ہوتا جب انسان مراد کے مقام کو پہنچتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے عالم جبروت کی سیر کرا دیتا عالم جبروت میں حاکم جبروت شاہ جبروت اس کو جلال رب سے عطا کر دیتے ہیں وہ اپنے جب بہت قریب کرتا ہے تو اس پر ایک اور ان آیت فرما دیتا ہے کہ اپنے قدرت کے مشاہدی کی اجازت دیتا ہے ایک حد پوری طرح نہیں اسی طرح اپنے کارخانے قدرت کے اسرار جو ہیں اس پر ایک حد تک واضح کر دیتا ہے گرچہ اس پابندی کے ساتھ کے ان اسرار کو کہیں بیان نہیں کیا جائے گا مخلوق کے سامنے لیکن اس کو انعام ضرور ملتا ہے کہ وہ کارخانے قدرت کے کچھ حصے کی جتنا کہ رب چاہے وہ سیر ضرور کر لیتا ہے اسے واقعیت حقی کر لیتا اور جب وہ ان اسرار سے واقف ہوتا ہے اور قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زبان نصیتوں پر آتی ہے خلق خدا کے لیے اس کی زبان سے ہدایت کی باتیں نکلنے لگتی ہیں اور وہ ہدایت کی باتیں دل پر اثان انداز ہوتی ہیں اور یوں خلق خدا ان کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے لگتی یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اولی اکرام کے نام سے جانتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر اولی اکرام بظاہر جسمانی طور پر تو مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ ہر وقت رب کی طرف رجوع رکھتے ہیں ان کا دل ہر وقت یاد رب میں مصروف رہتا اسی طرح ان سے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہو پاتا جو کسی طور بھی شریعت کی احکامات کے خلاف ہو ہر وقت ان پیرامیٹرز کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لئے یہاں وہ مراد کہلاتے ہیں مرید اور مراد میں ایک فرق ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ہے اس کو تشبید دی جا سکتی ہے ایک مرید اور مراد کے معاملے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلوک تمام تر سلوک کوہ تور پر ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے نہیں بہت پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام کی رفائی عرش اور لوح محفوظ تکویر تو ایک مرید میں اور مراد میں اتنا ہی فرق ہے لیکن اس مقام تک مراد کے مقام تک پہنچنے کے لئے یہ تمام تاریخ اس دیفنیشن اور تشریحات وہ دل خوش کرنے کے کام کی نہیں ہے اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر سر دھننے کی بجائے اگر یہ کوشش کر لیں کہ ہم آج سے ایک مرید کا سر رویہ اختیار کر لیں گے میں عرف عام مرید سے مراد نہیں کر رہا امید نہ رکھیں اور عمرِ الٰہی پر ہم راضی ہو جائیں جو کچھ ہمیں رب کی طرف سے عطا کر دیا جائے اور جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نعمت یا رحمت نازل ہو جس مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے ہم اس کو بڑی ہسی خوشی بغیر کسی گلے اور شکوے کے بغیر زبان پر اپ لائے ہم اس میں سے آرام سے گزر جائیں اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دیں تمام خواہشات اور تمنایں ہم ترک کر کے رب کے ارادوں اور عرضوں میں اور اس کی خواہشات میں داخل ہو جائیں تو شروع میں تو دکت ضرور ہمیں آئے گی ہمیں دنیاوی نقصانات کا بظاہر سامنا کرنا پڑے گا میں بظاہر پر سور دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سوڈا یقینی طور پر بظاہر دیکھنے میں تو گھاٹے کا لگتا ہے لیکن در حقیقت دنیاوی طور پر بھی وہ گھاٹے کا سوڈا نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹلی دنیاوی طور پر بھی فائدہ اس میں ہوتا ہے میں نے شاید لاس سٹنگ میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم اللہ کے احتامات کے مطابق چلتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے خلق خدا میں پاپولر ہوئے آتے ہیں اور ہمیں خلق خدا میں بھی عزت اتا ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹری فائدہ ہمیں اگر بزنس میں ہیں تو بزنس میں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے اگر ہم جوب کر رہے ہیں تو ترقی اور بری تنخواہ کی صورت میں ملتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص خود خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن اسے پسند وہی آدمی آئے گا جو اسے آسانی افراہم کر دے اس کے ساتھ قلق بیانی نہیں کرے اور اس کے لئے تکلیف نہ اٹھا لے خود وہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی فائد دے جائے گی بات لیکن بظاہر یہ گھاٹے کا سودہ نظر آئے گا شروع میں اگر ہم اس امید پر کہ اس تکلیف اور دکھ کا انعام بہت بڑا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائی اس پر عمل کر گئے تو یقینی طور پر ہم مراد کو پہنچیں گے اور اس مقام پر پھر یہ تمام دکھتے ہیں اور تکلیف میں ختم ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ اپنے جناب سے غیب سے رزق بھی عطا کرتا ہے مدد بھی آتے ہیں انسان کی زندگی خاصی پرآسائش اور آسان ہو جاتی تو ان باتوں کو سن کے یہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا عمل کر لیجئے اگر ہم پوری طرح اس پر چل نہیں سکتے تو اس میں ذرا سا ایک ہم پہلا قدم یہ لے لیں کہ جہاں کہیں ہمارے اجادے کی تکمیل نہیں ہوتی تو ہم اس پر ہائے ہائے کرنے کی بجائے یا لوگوں کے پاس دوڑے جانے کی بجائے یہ سوچ لیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اور سکتا کہ اللہ نے اس میں ہمارے لئے کوئی بہتری رکھی ہو اور ہم اس کو برداشت کر لیں دیکھیں کل کیا اس کا نتیجہ نکلتا تو رب تعالی یقینی طور پر اس کا عنام ہی ہمیں عطا فرمائے گا ہمارے ایک قریبی جاننے والے ہیں جو پروفیسر ہیں کسی یونرسٹی میں تو ان کی ترقی کا مسئلہ تھا کہ ان کے سینئر ان کا حق انہیں دینے پہ عمادہ نہیں ان سے میرا میری جب بھی بات ہوئی تو میں انہیں آرام سے یہ کہہ دیتا کہ چھوڑی ہے پروفیسر صاحب کیا کرنا اس کو ترقی میں کیا رکھا ایک دنیاوی ترقی کے لئے کسی شخص کے سامنے جا کے کیا ہاتھ پھیلانا بیٹھے رہی اللہ اس سے بہتر چیزیں عطا کردے گا الحمدللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں وہ ترقی ملی یا نہیں ملی انہیں لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ پروردگار نے ان کو انپریسیڈنٹیڈ قسم کی عزت عطا فرما دی ترقی ہو جاتی تو شاید ان کو ہزار پندہ سو یا دو ہزار روپے مہینے کا فائدہ ہو جاتا لیکن اس کی قیمت اس ملنے والی عزت کی مقابلے پہ شاید وہ رتی برابر بھی ویلیو نہ رکھتی اب اس وقت عالم یہ ہے کہ جو باہر سے مختلف لوگوں سے باتیں سننے میں ملتی ہیں ان صاحب کے بارے میں اب ان کے خودداری مشہور ہو گئی کہ بندہ خوددار ہے جو وضاعت خود ایک بڑی آج کے دور میں ایک بڑی عزت ہے ہر کو یہ کہہ دے کہ آدمی کچھ بھی ہے خوددار ہے بہت تو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ہم پہ ہمارا ارادہ پورا نہیں ہوا ہماری خواہش کو پوری نہیں ہوئی اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اس میں یہ شور مت کیجئے کہ یہ نقصان ہو گیا یہ تکلیف ہو گئی یہ دکھ پہنچا دیکھ اللہ تعالی کرتا کیا ہے اور یقین کیجئے کہ کچھ عرصے کے بعد معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یا تو اس کا پورا ہو جانا آپ کے لئے نقصان دیتا صاف پہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو یہ نقصان ہوتا یا پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت کم مانگ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا ہونے والا تھا تو پھر انسان سوچتا کہ رب میرے لئے بہتر ہی کر رہا تھا ایک تو پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجیے یہ میری آپ سے گزارش ہے کیونکہ آپ میں سے بہت لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں دعا کے دوران مرید اور مراد کی بات چل رہی ہے تو مرید سے مراد تک کے سفر کا پہلا قدم میں عرض آپ سے کر دیتا ہوں کہ وہ پہلا قدم ہے آج سے ایک تہیہ کر لیجے اپنے دل میں کہ کسی شخص سے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہن جائے وہ شخص ہمارے خلاف کتنی ہی سادشیں کیوں نہ کرے کتنی ہی ہماری جڑیں کیوں نہ کٹے یا کتنی ہی ہماری توہیم کیوں نہ کرے ہم اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں آنے دیں گے یہ ہم ایک پہلا قدم اٹھا لیں یہ مرید کا پہلا قدم ہے جو آپ کو مراد تک لے جائے گا اور اس کے ساتھ اگر یہ آپ کر سکیں کہ ہر آدمی جو جتنا آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے آپ کی جڑیں کاشنا چاہتا ہے آپ کو بدنام کر رہا ہے آپ کے خلاف کام کر رہا ہے آپ اتنے ہی اس شخص کے لئے مہربان ہو جائیے بغیر اس کو کہے اس پہ ظاہر مت کیجئے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اتنے ہی بہتر اور نیک سلوک کر لیجئے یہ دوسرا قدم ہے اور تیسری چیز جو آپ کو پہلے قدم کے ساتھ ست کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیجئے اور اس سے دعا بھی کر لیجئے کہ ہمیں وہ اس کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے ہی اندر گم کر دیں گے وہ کہیں کوٹ نہیں ہوگی ہمارے جبان سے دیکھئے فقیر کے یہاں آپ کو ایک چیز اور ملے گی بہت کم لوگ نوٹس کر پائیں گے اس لئے میں اسے عرض کرنے لگا ہوں کہ فقیروں کے یہاں اس حد تک لوگوں کہ فقیر کبھی بھولے سے بھی باتوں کی روانی میں اتنا سبھی ذکر نہیں کرتے کہ فلان شخص فلان جن میرے پاس آیا تھا اس کی وجہ یہ ہے بظاہر تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ ہم بڑی خوشی سے باز قط کہہ جیتے کہ صاحب دیکھ شخص فلان جن میرے پاس آیا ہم نے کھانا اکٹھے کھایا اب یہ ہمارے لئے بڑی معمولی بات ہے لیکن اس کی امپلیکیشن ذرا سوچئے کہ فرض کر لیجئے میرے دوست تھے کوئی جو لاہور تشریف لائے اور وہ سیدھے مجھ سے ملنے آگئے اور میں نے دوسرے دوستوں کو کہہ دیا کہ فلان صاحب آئے تھے میرے پاس ہم اکٹھے رہے دو گھنٹے تین گھنٹے اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو میرے دوست تھے ان کی یہاں بہن بھائیوں میں اسے کوئی رہتا ہو کوئی عزیز رہتا ہو یا دوسرے ہی دوست تھے ان سے وہ نہ ملے ہوں صرف مجھ سے آگئے میری محبت میں ملنے مجھ سے اور اگر میں نے کہیں یہ ذکر کر دیا کہ وہ آئے تھے میرے پاس تو دوسروں کا دل دکھے گا کہ ہم سے نہیں ملا ان سے مل کر چلا گیا نتیہ ہوا کہ ان کے تعلقات میں رکھنا آ جائے گا یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کی implikation دیکھ جو ہی دلوں میں آیا تو اس کا گناہ کس کے سر ہو گیا کہ جس نے ذرا سی یہ بات disclose کر دی کہ فلان ساب مجھ سے فلان وقت مل کر گئے تھے اب یہ ہے کہ فقیر کے یہاں اس کی بھی احتیاط ہوتی یہاں لوگ تشیف لائیں آپ کے جانے کے بعد اگر آپ والدین میں سے کوئی آپ اولاد میں سے آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی آ کہ دے اور ہو جاتا ہے پھر جب یہ ڈاک ساب آئے ہوئے تھے آپ پاس تو انہوں نے مجھے بھیجا یہ کام کہ مجھے نہیں معلوم میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا آپ اپنی بات کر دیجئے وہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا یہ آپ کہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ سے کہا رہے ہیں تو میں کیسے کہ دوں وہ آئے تھی یا نہیں آئے تھے مجھے نہیں پتا کوئی آیا یہ تو بعض آپ تک کئی لوگوں سے یہاں پہ اس پہ آرگومنٹ ہو جاتا وہ ضد کرتے ہیں کہ آئے تھے بھی بات یہ ہے کہ وہ امانت ہے اس شخص کی جو یہاں آیا آپ یہاں تشیف لائے ہیں آپ کہ یہاں آنا میرے پاس امانت ہے یہ کہیں ذکر نہیں کیا جائے گا کہ آپ تشیف لائے تھے تو باقی تو باتیں دور کی بات ہیں تو وہ اس لیے نہیں میں کہا کرتا یا کوئی بھی فقیر آدمی یہ بات نہیں ڈسکلوز کرے گا کہ کوئی مجھے ملا کسی کا فون آیا کس کا لیٹر آیا ذکر ہو گئی اس لیے کہ وہ اس کی امانت ہے اس آدمی کی جو آیا تھا میرے پاس لوگوں کے عیب ان کو دیکھ کے مو دوسری طرف کر لیجی اے ذکر کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو یاد رکھ ہوگا نہ کہیں ذکر ہوگا اور کسی کی اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی بھی حصہ خواہ کتنا ہی وہ غیر اہم کیوں نہ ہو اس کو کوٹ مت کیجئے کہیں اپنی ذات تک رکھ اور کسی شخص کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے اس کو اپنی ذات تک رکھ یہ اپنا لیجئے میرا مجھے پوری امید ہے کہ مرید سے مراد تک کا سفر بڑی جلدی کر جائے گا اللہ تعالی بہت سی جو اس میں سختیاں اور ریاستی ہیں ان سے انسان کو نجات بلا دیتا ہے انہی حرکتوں کی بنا پر کیونکہ اسے اپنی مخلوق بے پناہ عزیز ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے انشاءاللہ تعالی جب کچھ دو دھائی سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو امید تو اللہ تعالی کی رحمت صحیح ہی کہ آپ سب مراد کے مقام کو پہنچے ہوئے ہوں گے بات یہ ہے جناب کے دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جس پہ انسان کابو نہ پاس کتا ہو اگر اس نے اللہ تعالی سے توفیق مانگی ہے اور یہ دعا کی بھی ہے کہ اللہ اس راہ پہ میں چلنے لگاؤں اسے تو میرے لئے آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما اور پختہ ارادے کے ساتھ چلے گا تو کوئی مشکل نہیں یہ زیاد دفار کام نہیں ہے اس سے کانشنس ایفرٹ کے انسان اس پہ عمل کرتا چلا جاتا دشوار نہیں اس پہ عمل شروع کر دیجئے ایک بار شروع کہ شاید دس پندر دن تو دکت آئے انسان بہت جھنیلاتا لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا تو کیا یہ انسان جو تقدیر ہیں ان کے فیصلوں سے گاہی ہے یا کہ کائنات میں جو نیو کریشن ہوتی ہے اس ہی گاہی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کپڑا شرٹ آپ نے پہنی ہے یہ فیکٹری میں تیار ہو کے آپ تک آیا ہے اور شرٹ کی ابتدا سیکٹری سے پہلے کھیت میں ہوئی ہے جہاں کارٹن گرو کی گئی ہے اس کمیز کے آپ تک پہنچنے کیا مراحل ہیں کیسے کیسے وہ مراحل تیع ہو رہے ہیں کس 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 عمل سے چیزیں گزر رہی ہیں یہ اگر آپ کے علم میں نہیں تو وہ اثرار ہے اگر آپ کو کوئی آدمی لے جائے ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹن آئی ہوئی ہے پھر اس کورٹن کی کومنگ ویرہ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا دھاگہ بن رہا ہے اور دھاگہ بن کے کونس کی صورت میں جا رہا ہے اور وہاں کن کی پروسس سے گزرتا ہے اس کی وارفنگ ہو رہی ہے پھر اس کا تانہ تیار ہو رہا پھر اس کی بنائی ہے تو جب آپ اس سے آگا ہونے لگتے ہیں تو آپ اس کمیز بننے کے اثرار سے آگا ہونے لگیں ایک مثال آپ کو میں نے کوٹ کی ہے اسی طرح رب تعالی اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ بہا انٹریکٹ نظام ہے اس کے فرشتے ہیں وہ اکامات بجل آ رہے ہیں اور مخلوق ہے ہماری علاوہ پھر بہت سے مقامات ہیں ستر ہزار جہان اور بیس ہزار عالم ہیں ان کے اندر کیا ہے ہر وہ چیز جو چھپی ہے وہ اسرار میں آئی جو چیزیں ہماری مگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں ہماری عقل سے معورہ ہیں وہ اسرار میں تو رب تعالی جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے خواست میں شامل کرتا ہے اپنے ہلکے دوستی میں جگہ دیتا ہے تو پھر اس پر کرنوازی ہوتی ہے تو اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو جو کچھ ہے یا جو جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور رب کے لیے تو بلکل تھوڑا سا حصہ ہے لیکن ہمارے لیے پوری دنیا ہوتی ہے اسی اگاہی سے پھر اسی شخص پر زیادہ تبقر ہو جاتا ہے دیکھئے جب ہم میں دنیا بھی مثال سے آپ سمکھاتا ہوں جیسے شرٹ کی آپ دی آپ جانتے ہیں پرائم نیسٹر براد پارپل آدم لیکن اگر پرائم نیسٹر ہاؤس میں جا کے اس کے دفتر میں سے بیٹھ کے کام کرتا ہوا دیکھیں یا پرائم نیسٹر سیگریٹری ایٹ کام کرتے ہو دیکھیں یا اس کے ایک حصے کو کام کرتے ہو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں کی وسط کیا ہے اور اس کے اختیارات کی وسط کیا ہے اور جب کہ ہی آپ اس کا ایک براہ حصہ دیکھ لیں گے تو آپ کا ذہن برکل کلیر ہو جائے گا اسی طرح رب تعالیٰ کو ہم غائبانہ طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے اس کی تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں نظر آ جائے گا تو اس کی عظمت کا اندازہ ہونے لگے گا کہ کتنا باہ ہے رب دیکھئے موت کے بعد جو عالم بالا ہے اس کے اثرار روحوں پر نہیں کھلتے کیونکہ وہ عالم برزخ سے اوپر جا نہیں پاک عالم برزخ کے دو حصے ہیں علین اور سجین علین میں تو وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور سجین میں وہ لوگ ہیں جو نیک عمل سے دور رہتے تو عالم برزخ اور زمین کے درمیان کے معاملات تو ان کے علم میں رہتے ہیں لیکن عالم برزخ سے اوپر کے معاملات ان کے علم میں نہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں ہمیں 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 عالم الاسباب میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ہمارے جسم کو اگر سوئی چب ہوئی جائے تو ہمیں جسمانی تکلیف کا احساس ہوگا روحانی بات نہیں کر رہا میں جسمانی تکلیف کر رہا ہوں لیکن روح کو یہ سوئی نہیں چب ہوگی ہم خواف خمسہ وہ جسم سے مطالق ہیں وہ نہیں لیکن اس کو ادرا کر چیز کا ہے جو سے کچھ تکلیف دے تو اس کو جدو جن خلاف اس سے کر نی چاہیے بات یہ ہے بیشی ایسا بات یہ ہے کہ اس کے دو قسمیں ہیں اگر ایک شخص نے مجھے ذاتی طور پر کوئی دکھ پہنچایا تکلیف پہنچائی نقصان دیا تو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے دوسرا پہلی ہوئے اس کے اقتماعی اگر ہمیں بحثیت جماعت کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو اس کے خلاف جدو جائز جائز ہونی چاہیے ایک اس کی جائز پہ یہ بٹھ ہے ایک اس کو کاروگر کا پیسا نہیں دیرہا وہی میں ارس کر رہا نہیں دیکھئے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا تھا یہ مجھے سر زفراللہ خان کا ایک انٹرویو بڑا پرانا یاد آگیا سر زفراللہ خان کے عقائد سے ذرا سا ہٹ کے اگر ہم دیکھ لیں بحثیت انسان سر زفراللہ خان کو دیکھ زوال کی وجہ ان سے پوچھی تو انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا پوچھا گیا کہ مسلمان قوم زوال کو کیوں ہے میں کہا اس طولرنس کی وجہ سے تو جو شخص انٹرویو کر رہا تھا اس نے فورا کہا کہ اسلام کی تو بنیاد ہی طولرنس پر ہے تو آپ اسے کیسے وجہ زوال کہہ سکتے ہیں میں کہا جس طولرنس کی میں بات کر رہا ہوں انفرادی سطح کی ہے اور ہمارے ہمارے بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ اسلام نے انفرادی سطح پر طولرنس سے کام لینے کا تلقیم کی ہے کہ آپ درگزر اور تحمل سے کام دیں جائیں لیکن اجتماعی سطح پر طولرنس کی اجازت نہیں دیتا تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی شخص نے پروسی نے اپنے گھر کا کورا کر کر میرے گھر کے دروازے کے باہر چھین دیا ہے تو میں لڑنے پہنچ جاؤں گا کہ تم نے یہ کیا کیا اگر اس آدمی کے پرنالے کا پانی کسی ٹیکنیکل فوائٹ کی وجہ سے میرے گھر میں سہن میں گرنے لگا تو میں اسے برداشت نہ کروں گا دنگا فساد جائے گا لیکن اگر کسی شخص کو میں اس فرق پر ٹریفک سگنل کے خلاف ورزی کرتے دیکھوں گا تو دوسری طرف میں جی میں ذاتی کی بات کر رہا ہوں اس سے بڑھ کے جو ہیں جائے ذات قبضہ کر لینا میں وہی ارز کر رہا ہوں میں بھی آپ سے گزار کر رہا ہوں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے سیلیکٹیو ہو گئے ہیں اسلام کو سمجھنے کے بارے میں بھی اگر میں اس کو اس طرح دیکھ لوں کہ اسلام نے مجھے منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے میں دھگڑا نہ کروں اس کی زیادتی کو میں درگزر کر جاؤں تو یہ جائزاد ہے مادی چیز ہے آج ہوگی آج ہے کل نہیں ہوگی میں اس دنیا سے ٹلہ جاؤں گا میرے ہاتھ ساتھ تو جائی تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام پہ اس شخص کو معاف کر دوں اور اس جھگڑے کو میں یہ دفن کر دوں تو اس کا آجر اللہ سے بے پناہ مل جائے گا ہمیں جو خدشہ رہتا ہے کہ میرے بھائی نے اس مکان پہ قبضہ کر دیا یا والد نے بنایا تو ہوگا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس شعال سے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے یہ اس جائدات کی وجہ سے مجھ سے تعلقات خراب کرنا چاہ رہا ہے تو میں تعلقات کو بچا لوں مکان چھوڑ دوں تو میں اسے کہوں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ نہیں لینا میں رضا کارانہ طور پر اور خوشی کے ساتھ یہ حصہ اپنا آپ کی فیور میں سرنڈر کر رہا ہوں مجھ توفہ سمیچ کے قبول کر لو دل میں یہ ہے کہ بھائی ہے میرا اس کے ساتھ تعلقات نہ خراب ہوں جائدات کی وجہ سے ہی اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے کر لینا میں تو ایسا چلیئے یوں کر لیجیے میں جلیے سمجھانے کو کہتا ہوں کہ آپ پر لقصان دیتا جا رہے اس کے لئے رسول تو کہتا اس کے لاب لڑ وہ صحابہ نے پوچھا جی اس لڑائی میں مارا گیا کہتا وہ دوزہ میں جنت میں جائیں گے اور صحابہ نے کہ حضرت اگر اس کو نے مار دیا تو آپ نے کہ وہ پھر بھی دوزہ میں جائے گا تم جنت میں جاؤ اب یہ ڈریکشن کیا اور یہ ڈریکشن کیا بات یہ ہے کہ یہ حدیث میری نظر سے گزری نہیں ہے ورنہ میں ضرور اس پہ آپ سے کوئی نہ کوئی ارز کر دیتا حدیث اور قرآن کے بارے میں میں زیادہ زیادہ محتاط رہتا ہوں کہ اگر زیادہ سبھی شبہ ہو جائے کہ اس میں مجھے یاد نہیں پوری طرح تو میں اس کو حوالہ نہیں دوں گا یہ تو میں نے بالکل کبھی نہ سنی نہ کبھی پڑھی لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر تمہیں افراد کوئی زیادتی کر دے ظلم کر دے تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہار سا زیادتی کی لئی اور اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور حصہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میں کمزور اور طاقتور کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف رب کی بات کر رہا سر اوبجیکٹ کو گین کرنے کے لئے کلاسیف کیشن کرنے پڑے گا نہیں اس میں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف قرآن کوٹ کیا قرآن کے اندر بدکسمتی سے میں نہیں یہ چیز نکال پایا کہ یہ حصہ اپلیکیبل صرف کمزوروں پہ ہے یا طاقتور پر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب پر اکولی اپلیکیبل ہے اللہ نے ہمیں ایک چوائس دی آپشن دی کہ میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے اس احتیاط کے ساتھ بدلہ لیتے ہوئے میں زیادتی کی طرف میں چلا جاؤ ہوں تو مجھ پہ کوئی گرفت نہیں وہ میرا حق ہے ٹھیک ہے یہ ایک چوائس ہے میرے پاس قرآن کے مطابق دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی سنت یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی زیادتی کے لیے معاف کر دیا جائے تو اس صورت میں میں اللہ کا پسند داد بھی ہو جاؤں گا تو اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں بدلہ لے کر انتقام کی آگ تھنڈی کر لوں یا میں اللہ کا پسند لیدہ بندہ ہو جاؤں گا چوائس میری ہے پہلی صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں مجھ پہ کوئی گرفت نہیں کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی دوسری صورت میں انعام ہے کہ میں اللہ کا پسند دیدہ بندہ ہو جاؤں گا تو چوائس ہر شخص کے پاس ہر مسلم مان کے پاس ہے جس طرف کو چاہے وہ چل جائے اللہ کا مال ہے ٹھیک ہے تو وہ لے جائے لیکن اب انتظار جو ہے کہ وہ اس کا سنزدہ بندہ ہو جاؤں گا اور ظاہر اب اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ سفر کتنی دیر یہ کتنی لبائی ہوگی سفر میں اور جو پہلے اولیاء کرام تھے ہزار سال پہلے یا ڈیٹھ ہزار یا جتنی بھی دیر اور آج دیرہ بھی اس مرشد کو فقیر کو اس وقت میں کہ وہ اس فاصلے کو جو انتظار کا ہے صبر کا ہم سب کچھ کر لیتے ہیں یہ سب جان مال جداد اللہ کا فاصلہ کم کروا دے وہ اتنا تو کر لے بات اتنی طرف دوسری ترقی چل گئی تو یہ وہ جو داتا گنج بخش کہتے تھے وہ ہزار سال پہلے کہتے تھے یا جو دوسرے اس میں کچھ ہونا چاہیے پھر یہ میرا خیال وقت کی ضرورت یہ ہے تو سلسلہ تب ہی ٹھیک ہوگا سب تب ہی آئے گا دیکھئے الیکٹر مگنیٹک ٹرین نے تین گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے تک کر دیا عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرید سے مراد تک کا سفر پینتی سال میں تیہ ہوتا ہے عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ امید ہے کہ دو دھائی سال میں انشاءاللہ مرید سے مراد تک کر جائیں گے تو میں تو سولہ گنا کم کر گیا الیکرو مگنیٹک تین سے کہیں پاس ہو گیا اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کچھ اللہ کا مال اللہ ہے یہ دل نہیں کرتے اب دیکھئے آپ نے مجھے الیکٹر مگنیٹک تین کا حوالہ دیا تھا میں نے آپ کمپیرزن ڈرو کر دیا اب دعا کیجئے پروردگار اس سے زیادہ فاسٹر تین کو نکال دے تو یہ ٹائم دو کریں کہ ہمیں اس کا عجر مل جائے تو تجربہ یہ ہے کہ اس نیک کام کا عجر ملتے ملتے ایک زمانہ لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ میں یہ کام صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ میرا رب اس کو ایسے چاہتا ہے اس کے جواب میں وہ انام دے دے یا سزا دے دے یہ اس کی سواب دید ہے مجھے اس سے غرض نہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عجر بیپنا تیزی کے ساتھ ملتا ہے اور ہاتھ وہ ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں ہتھیلی پر سر سر جمنے لگتی ہے اپنی کسی گفتگو کے دوران میں نے ایک بار حضر بیوی رابعہ بسری کا ایک واقعہ بیان کیا تھا اگر تمثیلی میں تو اسے سمجھ تا ہوں کہ وہ لوگوں نے ایک بار انہیں وہ سمبولک چیز ہے کچھ تھوڑی سی لوگوں نے دیکھا کہ حضر بیوی رابعہ بسری بازار میں دوری چلی جا رہی ہیں ایک ہاتھ میں وضو کرنے والا لوٹا ہے پانی سے بھرا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں انگار ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ بیوی کدھر کا قصد ہے تو فرمایا کہ میں اس جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہے ہوں جس کے خوف سے لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہے ہوں جس کی لالت میں لوگ نیک کام کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ سب سے یہی گزارش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ عبادت کے چار جو درجے ہیں آپ آلہ ترین درجے کی درجہ تو یہ ہے کہ انسان جنت سے بچنے کے لئے رہا کسی کام کے ہونے کی لالت میں عبادت کرنے لگے اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالت میں عبادت اللہ کی کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس لئے عبادت کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے اور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے اس عبادت کے جواب میں وہ جنت عطا فرما دے اس کی بڑی مہربانی مالک ہے رحیم و کریم ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے اس کی عنایت ہے کہ جنت میں جگہ دے دے لیکن اگر اس عبادت کے جواب میں وہ خدا خاص جہنم میں بھی ڈالتا ہے تو بسم اللہ وہ مالک ہے آقا ہے جو فیصلہ چاہے وہ کر دے اور وہ خاص کے قبول ہے کیونکہ میرے مالک کا فیصلہ ہے عبادت کا یہ درجہ سب میں رب رب کا بندہ ہے بس اس سے زیادہ کوئی دماغ میں نہیں میرے کوئی چیز تو اس کا عجر مجھے رب سے مل جائے گا اگر عجر حاصل کرنے کا کوئی مجھے انتظار نہیں ہے کہ کب ملا تو یقین کیجئے کہ اس کا عجر بڑے جلدی آجاتا ہے نیکی کوئی بھی اگر آپ نے کی ہے اس توقع پر نہ کیجئے کہ اس کا کوئی آپ کوئی انام ملے گا نیکی اس لئے کر لیجئے کہ رب کو پسند ہے اور اگر اس میں کسی دوسرے ہم جیسے انسان کا معاملہ انوال ہے تو اس انسان کے ساتھ بھلائی کا مہربانی کا سلوک کر لیجئے صرف صرف ایک خیال سے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس اور مجھے اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کا عجر بہت جلد ملے گا پلت جھپکنے میں ملتا ہے اور ہزارہ گناہ بہا کر عطا کر دیتا ہے رب رحمہ لے جائے جنا اسی سا ٹوپے کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماف کر جانے والے جی اخلاقی چیزوں میں نے پہلے بھی عرض کی جا سکتی ہے اب میں نے آپ کی جائدت پہ سر قضا کر لی تو پھر ہمجھے کیسے ماف کریں گے اور اگر یہ بنا لیا جائے روگا کیوں تروارے لے سر چلے جاتے تھے اور حق کو اس کا حق دلاتے تھے ظالم کو روکتے تھے دیکھئے میں نے تو پہلے بھی آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ اللہ تو آپ کو چوئیس دے رہا ہے یہ چوئیس آپ کی ہے کہ جائداد جس نے قضا کیا ہے آپ اپنے حق کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوکے لڑیے اس سے اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرا مسلمان بھائی ہے اس سے انجانے میں جسا زیادتی ہو گئی ہے کی تو اس نے جانبوچ کر ہے لیکن آپ اس کو یہ الانس دے دیں کہ انجانے میں غلطی ہو گئی نظام ہے تو کوئی بات نہیں ٹھیک وہ اگر میری کسی میٹریل چیز پر قبضہ کر کر بہت ہے کہ اللہ ایک بندہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے میری کسی چیز پر قبضہ کر کر تو اس کا عجر بے پناہ مل جائے گا میں پہلی سوار چھوڑ دیا نا میں تو آپ سے کہا نا میرے بار آپ کے طرف بھی آئے گا دیفینیٹلی میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چوائس آپ کی ہے میں آپ یہ نہیں کہہ کہ آپ پاس چوائس صرف ایک ہی ہے کہ ماف کر دی میں تو آپ سے کہ رہا ہوں چوائس آپ کی ہے جو چاہے کر دی دونوں میں سے چھوڑ دی چلی جہنم چلی گئی لیکن وہ سواب دی اللہ کی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی جہنم میں چاہے تو پھینک دے جہنم بھی گئی تو ہم بھی گئے تو پھر تو یہ سیچویشن بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی تو بات میں آپ سے کہ وہ مالک ہے چاہے تو جہنم دے دے لیکن اس سے پہلا حصہ وہ فکرہ اس سے کہیں جیزا لمبا تھا جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا مہربان ہے معاف کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے تو اس کی رحمتوں سے امید یہی ہے کہ جنت میں ڈالے گا یہ میں نے پہلے ارز کیا تھا تو اس نے خود فرمایا ایک جگہ کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو میں تو اپنے رب سے اچھے گمان رکھوں گا کہ وہ مجھے میری وہ نیکیاں جو میں نے کی ہی نہیں صرف سوچا تھا کبھی اس کا انام بھی مجھے کئی گناہ بہا چڑھا کر دے 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 اللہ کا برا کرم ہے مجھے ایک چیز بتائی سا انسان زندگی کیا صرف جائدات کی گھومتی ہے یا انسانی زندگی کے اور بہت سے پہلوں بہت سے پہلوں دیکھئے جائدات کے چھین دانے کا یقینی طور پر دکھ بہت ہوگا میں کیونکہ صاحب جائدات نہیں تو مجھے اس کا چسکہ بھی نہیں پتا اس کا ذائقہ بھی نہیں مال مقی انسان کے پاس جائدات ہوتی ہے تو انسان کیا فیل کرتا اور جب کچھین کے لے جاتا تو کیا فیل کرتا ہے انسان لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید جائدات کے چھین جانے سے زیادہ تکلیف تحمت کی ہوتی اور خاص طور پر جب انسان کی کردار پر کی چھین جائے جائے وہ دکھ کہیں زیادہ ہوتا تو وہ اصحاب یہاں تھی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں جب تک نہیں سمجھ میں آتا سوال بلکل کریں ان کا حق ہے وہ صاحب آج یہاں موجود ہوتے تو زیادہ اس بات کا مزا آتا انہوں نے پرانی بات ہے آج سے میرا خیال ہے شد بیس سال پرانی یا اس سے زیادہ ہوگی انہوں نے میری جاننے والے تھے ان کی بڑی فیکٹری تھی ان سے ڈیلرش شکلی تھی جان پہچان کی بیس اس پہ سیکیورٹی جمع کرائی ہوگی کاربار کے لئے ان دن انہیں چاپی رہتی تو کہیں اختلافات پیدا ہو گئے ہوں گے ان کے تو سیکیورٹی انہیں واپس نہیں مل رہی تھی کسی طرح سے انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ فیکٹری آنر جو ہیں میرے جاننے والے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ میرا کچھ پیسہ ہے تو میں نے کہ ٹھیک ہے تو انہوں نے سیکیورٹی تھرٹی لیکس کہی تھی وہ سکی لیکس تھا پیسہ جو ان کا وہاں تھا تو میں نے ان سے دوست کہا کہ واپس کب دو تھرٹی لیکس ہے اس بیچارے نے مالی کیسے واپس کر گیا فوراں نہیں پتہ لگیا کہ یہ سکی لیکس تب جائے تھرٹی لیکس کمیشن کا بنا ہوا تھا تو پھر میرے پیچھے ڈنڈا لیکس ہو گیا بگایا تھرٹی لیکس بھی لے دوں تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ ایک آدمی سے پہلے سپارش کی اب دوبارہ جا کے سپارش کر دوں میں آوائیٹ کرتا رہا وہ جان کو آئے ہوئے تھے تو میں نے سمجھا کہ دے دے گا کوئی واپس نہیں تہہ کر لیجی اپنے معاملات میں واپس کر دے گا مجھے کیوں کیونکہ لیجی اپنے کاروباری معاملات میں وہ نہیں باز آئے تو ایک دن وہ صبح سے بیٹھے ہوئے میرا کوئی سے ڈنڈا لے کے پڑھے ہوئے تھے کہ اٹھ کے جاؤں اور جا کے ان سے میں کہہ دوں کہ ان کے تیس لاکھ یہ بھی واپس کرنے تو میں نے ان سے کہا کہ سنی اگر یہ تیس لاکھ آپ کوئی سوق مل جائیں اور وہ راستے میں کوئی چھین لے آپ سے یہ گر جائیں یہ کسی اور طریقے سے ضائع ہو جائیں پھر کیا کریں گے یہ تو یہ امید ہے کہ آپ کے تیس لاکھ ہیں آج نہیں تو کل لے لیں گے آپ سے وہ تو ضائع ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ تو بات کو سمجھے نہیں کہنے کے کوئی بات نہیں شاہ صاحب آپ ضائع ہو جانے جی لیکن لے دیں مجھ آپ میں نے اپنے دوست کو رنگ کر دیا کہ تیس لاکھ اسی سکیوریٹی ہے وہ بھی واپس کر دوں اسے تھوڑا سا آگے سے مجھے ایسپرین کرنے کی کوشش کیا اسے نے عدد ہو چھوڑو تم وہ تیس لاکھ مل گئے بات ختم ہو گئی چھے مہینے کے بعد پھر آ گئے وہ صاحب تو مجھے کہنے لگے کہ صاحب ایف آئیے میں کوئی جان پہچان ہے اب کیا ہوا میں کچھ مشکل میں پھرس کیا ہوں کیا ہوا صاحب وہ تھرٹی لیکس جو آئے سے سیکیوریٹی اس سے میں ایک اور بزنس کرنا چاہ رہا تھا گجرات میں شورم کھولا پنجاب بنک صاحب انہوں نے مجھے فیور کر دی تھرٹی لیٹ انہوں نے مجھے اوڈرافٹ دے دیا اب وہ کاروبار میں پیسے ہو گیا زائیہ اب اس مینجر کا آڈٹ ہوا ہے اور رپورٹ ہو گئی یہ تو ایف آئی اس نے آنا آف رائز تو ڈرافٹ کیا تھا ٹھٹی لائٹ کا تو مشکل میں وہ مزید تیس لائٹ کے نیچے آگئے ہو اور عبیت میں دینا پڑے گا بات یہی کہ یہ صرف چیزوں کو پھر لمبا ان کا سلسل چلا مشکلات ہو جو بھی ہوا بغل وہ دوست تھی اس کے کام آئے کہ وہ ایز ادھر سے کر کرا کے وہ تیس لاکھ جمع کرا کے جان پڑوا دی اس کی جو شاید بھی واپس نہیں ملے ہوں گے دوستوں کو وہ تیس لاکھ آج بھی واپس نہیں آئے یہ صرف دیکھنے کا ایک تحلیل ہے آپ میری جازہ پہ قبضہ کر لی گی اگر ہو ملے بسم اللہ لیکن میری میری ملے 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 اچھا اگر ملے ملے میں تو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا میں تو کہا کہ آپ کو آپشن ہے جس طرح سے کسی صاحب نے مرشد اور باپ کے بارے میں سوال پوچھا تھا باپ اور مرشد میں سے میں فرق ہونا نے مالی کیا تو اسی ذمہ میں ایک باتوں سے میں نے کہی تھی کہ باپ بایلنشل فادہ ہے آپ کے اس میں آپ کی چوائس پر دفل نہیں تھا مرشد بای چوائس ہے تو آپ کو بھگتنا ہے اگر مرشد غلط بھی نکال آیا تو اس کو بھگتی ہے کیونکہ آپ نے اسے اپنی فری ویل پر چنا باپ کے بارے میں آپ مجبور تھے ہے نا اسی طرح آپشنز ہمارے پاس نہیں اب ہم کیا اس میں سے پک کرتے ہیں وہ ہماری اپنی علمی استعداد اور وین پر ہے کہ ہمارا وین کیا ہے ہندو ہے وہ کبھی امیجیٹ بینفٹ پر نہیں جائے گا وہ آج کا نقصان کرے گا کل کے فائدے کیلئے مسلمان ہمیشہ امیجیٹ فائدے پر چلا جائے گا انگریز سو سال بعد کا فائدہ سوچے گا وہ ہندو سے بھی دو ہاتھ آگئے وہ آفر میں انہیں آپ کیوں نہ کریں سیکنڈی جو کرنے والا ہے برائی کرنے والا ہے اگر وہ مسلمان ہے کچھ رسی بھر کی اسلام ہے تو وہ یہ نہ کرے اور دوسرے یہ کہ یہ اس کو معاف کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ہی رب سے جس سب سے عظیم ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی اپنا رحم کر اور تابعیشے کیلئے اعداد کرنا بند کرتے ہیں میں نے تو معاف کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تنویر صاحب یہ دعا کرنے کے لئے بھی انسان کا بہت بڑا ہونا ضروری ہے اگر میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر تنویر کو توفیق بخش دے کے یہ آئندہ نہ کرے اس کے لئے ایک گیرنٹی میرے پاس ہونا بہت ضروری ہے جو عام طور پر ہوتی نہیں کم اس کا میرے پاس پر نہیں جب تک کہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں میں آپ کے لئے بہتری کی توفیق کی دعا کر نہیں سکتا کہ یہ آئندہ نہ کریں کیونکہ اس کے اندر میری ججمنٹ انوالل ہے میں رائے دے سکتا ہوں چیزوں پر میں ججمنٹ نہیں پاس کر سکتا ججمنٹ پاس کرنے کے لئے مجھے اس سے سپیرر ہونا ضروری ہے یہ یاد رکھے گا یہ بہت بھاریک نکتہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ میں آپ کے بارے میں جج نہیں ہوں کیا آپ نیک ہیں یا آپ برے ہیں آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا میں جج نہیں ہوں جج رب ہے اس کا یہ زمانہ ہے اور زمانے کے بارے میں رب نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ یہ میں خود ہوں بات وہیں گھم پھر کر آ جائے گی مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں تو میں کسی کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں اور جب کسی کو برا نہیں کہہ سکتا اس کے اچھے ہونے کی بات شرط کیسے لگاؤں گا میں تو ججمنٹ کبھی ہم پاس نہ کریں تو بہتر ہے اپینین دے دیں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے میرے خیال میں اس نے کام ٹھیک نہیں کیا یہ میری اپینین ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کام غلط کیا یہ میری ججمنٹ ہے یہ اپنیین حضور کمہ سے آتی ہے یہ یہ خیال ہے کمہ سے آئی ہوگی ہے کہ وہ اپنیین دے رہا کہ یہ کہ جو اپنیین دے رہا ہے اپنیین دے رہا ہے کہ جاتے آج تک یہ تو میری سمجھے یہ آرہی ہے سالت رہا سے جائدار مغیرہ یہ سب صورت اللہ رم اللہ جو یہاں آپ نے جو مصال ڈو نہیں یہ اصل میں تھوڑی سی بات مشہد اور مرید کے تعلق سے ہٹ کر میں نے کہی تھی وہ ایک کیونکہ دوکٹسہ میں یہ کہا کہ یہ دعا کر دی جائے کہ یہ ججمنٹ ہے اور میں ایک دسیشن نہیں دے سکتا کسی کی کسی کام پر اپنی رائے تو دے سکتا ہوں بہت باریک سی چیز کبھی بیٹھ کے غور کریں گے آپ بھینٹہ دو بھینٹے اس معاملے پر تو وہ جیسے اس میں آکسورڈ میں انگلیز کے ٹیچر نے شیکس پیر پڑھایا تھا جب وہ پہا چکا شیکس پیر کو شیکس پیر کے ورکس وہ پہا رہا تھا سٹوڈنٹس کو تو جب وہ پہا چکا تو اس نے سٹوڈنٹس سے پوچھا کہ آپ شیکس پیر کے ورکس کو سمجھ گئے تو سب نے کہا ہاں ایکسیٹ فور ون تو وہ پروفیسر پریشان ہوا کہ شاید میں پوچھے طرح ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ سٹوڈنٹ میرے لیکچرز کو سمجھ نہیں پایا تو اس نے فکر مندی سے اس سے پوچھا کہ کون سا حصہ ہے شیکس پیر کے ورکس کا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا یا میرا کون سا لیکچر ہے جو تمہیں سمجھ آت کہ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے آپ نے بہا صحیح تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیکس پیر کے ورکس کو سمجھ نے کے لیے شیکس پیر سے بڑا ہونا ضروری ہے وہ میں ہونے 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 میں سمجھے آپ میرے لئے بہا آسان ہے کہ میں میوہ ہسپیٹل کے ایک کاریو سرجن کے بارے میں یہاں گھر پہ بیٹھا ہوا رائے دے دوں کہ وہ اچھا سرجن نہیں لیکن یہ ایک رائے دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس سے بہتر سرجن ہوں تا کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ وہ کیوں اچھا سرجن نہیں ہے پس کہاں کہاں اس سے بہتر سرجن ہونا بڑا ضروری ہے میرا اسی طرح اپنے کسی ساتھی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ وہ اچھا ہے یا برا مجھے اس سے بہا ہونا ضروری ہے آیا را راوی راوی پنڈی جانے چاہ تو جب آپ ٹرین پہ بیٹھتی ہیں تو راستے میں آپ کو مختلف شہروں سے گزرنا ہوتا ہے مختلف سینریز ہیں کہیں درخت آ جائیں گے اس میں کلٹیویٹڈ فیلڈز ہوں گے کہیں جنگل آ جائے گا کہیں پہار ہیں کہیں بیرانہ ہے پھر کچھ شہر ہیں کچھ راوی آ گیا وہاں کھانے پینے کی اچھی چیز ملتی ہیں اس سے آگے رزید آگیا وہاں سٹینلی سٹیل کی پاورٹ اگر کہیں ایسا ہے کہ آپ موتات نہیں ہیں اپنے منزل کے بارے میں اپنے ٹائم شیڈول کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ بجنوالے پہ جا کہیں کہ یہ لنچ کر لیتے پھر چلے جائیں اسلام بات اس سے آگیا آپ پھر دل چاہا کہ چلی یہاں سٹینلس ٹری کی پر کری لیتے جیل پر پہنچ کر آپ دریا کے کنار مسجد ہے وہی بہت بھا جائے تو وہی بیٹھ جائیں آپ تو آپ کی منزل آپ سے دور ہوتی چلی جائے اسی طرح اس راہ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس میں سفر کرتا ہے بہت ارلی سٹیج پر بہت ہی ارلی سٹیج ہے اس پہ واسطہ پڑھنے لگتا ہے انسان کی روح کی لطافت اس مقام پر آجاتی ہے کہ کچھ مخلوق جو ہمیں بظاہ نظر نہیں آتی وہ دکھائی دینے لگتی ہے ان سے گفتگو شروع ہی آتی بات میں تو اگر انسان خود محسات نہیں یا اس کا گائیڈ یا سپروائیزر یا ڈائریکٹر جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ اگر زیادہ پروفیشنٹ نہیں ہے تو وہ آدمی وہیں پر ٹک جاتا ہے اسی کو انتہا سمجھ دیتا وہیں بیٹھا رہ جاتا اسی میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ولایت کی انتہا کو پہنچ گیا جب کیسا ہوتا نہیں اس سے اگلے مقام آتی ہیں پھر کشور کرامات آتا ہے تو لوگ اسی کے اندر کھو جاتی ہیں اور کہیں پہنچ نہیں پاتے اسی کو وہ انتہا سمجھ کے لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ میں تو غوث ہو گیا میں کتب ہو گیا میں عبدال ہو گیا تو وہ اسی مقام پر کھو جاتے ہیں کچھ اس سے اگلے مقام پر کرامات سرزد ہوئی تو اسی میں کھو گیا تو لوگ آج کل ہے ایک میار اپنا گھا ہے لوگوں نہیں وہ ہے کہ صاحب کشف و کرامات ہے تو ولی اللہ ہے کوئی مسجاب دعوات ہے دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں تو وہ ولی اللہ ہے صاحب وہ ولی اللہ کیسے ہیں یہ تو کتے اور بنیوں کو بھی کشف ہوتا وہ آپ کو آنے والی جو مسجد ہیں اپنے حرکات سے اپنے دیمل سے آپ ظاہر کر دیتے پرندوں کو ہوتا وہ جو پرسہ میں نے ایک سنایا تھا اس کا مزار کا وہ آپ مندر میں کھڑی ہو کے رب سے دعا مانگ لیجی رب سن لیتا گرجے میں کھڑی ہو کے دعا مانگ گرجے تو یہ کونسی بڑی بات یہ کیا پندت کی جوا سنتا اللہ کسی سادھو کی نہیں سنتا پادیو کی نہیں سنتا سب کی سن رہا وہ تو پھر اس حساب سے تو یہ سبھی ولی اللہ ہونے چاہیے تو ہم نے اپنا ایک میار گھر لیا اس لگتا کہ فورا نہیں بندہ ولات کے مقام پر پہنچ گیا یہ میں نے جو دو دھائی سال کہا تو میں نے بھی کشفو کرامات ہی کا نام لیا تھا اور یہاں خود دو تین آدمی موجود ہیں جو واقع تن دھائی سال نے کشفو سنبھار نہیں پائے لیکن پہنچ گئے وہاں مقصود کتری طور پر یہ نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ رب کی دوستی مل جائے وہ آپ کو اپنے مقربین میں شامل کر لے یہ مقصود ہے تو اس میں تو ساری عمر گزرتا ہی رہتا ہے اس مقام سے منزلیں تے کرتا رہتا تو آخری منزل تک نہیں پہنچ پاتا وہاں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے میں نے ابھی عظم موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا اور اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کی وقت اس نہیں لگتا سلام علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں سر I am agree with this کہ کیونکہ مشہد ہونا چاہیے کیونکہ علیہ اللہ نے اسے سب کیا دیکھئے یہ دلیل کوئی دلیل نہیں کہ علیہ اکرام نے کیا اس لئے ہونا چاہیے ولی اللہ بھی تو انسان ہے اسے بھی تو کوٹا ہی اور غلطی ہو سکتی صرف انبیاء ایسے ہیں اور یا فرشتے ہیں انسانوں میں انبیاء جن سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی اور انسانوں کے علاوہ فرشتے ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی باقی سب غلطی کرتے اس لئے یہ کہنا کہ چونکہ ایک ولی اللہ نے کیا ہے اس لئے وہ دلیل ہے اس بات کی وہ درست ہے ایسا نہیں ولی اللہ سے بھی غلطی ہوگی وہ بھی انسان ہے لیکن اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچے کے لئے ممکن ہے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے دے بازار سے کتابیں خریب لائے پڑھے ایجام دے دے اس کو میٹرک کی سند مل جائے پاس ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اور کوئی بچہ گھر پر ٹیوٹر بہترین ٹیوٹر رکھ اس سے پہلے اور پڑھ کے ایجام دے دے وہ میٹرک کر لے گا سند اس کو بھی وہی ملے گی پھر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پورے دس سال سکول جاتا رہے اور اس کے بعد میٹرک ایجام دے پاس ہو جائے گا اس کو تو اس میں زمین آستران کا فرق نظر آئے گا کیونکہ جو سکول جانے والا بچہ ہے وہ ڈسکلپلینٹ بھی ہوگا اس کے اندر ٹیم سپیرٹ بھی ہوگی اس کے اندر ٹولرنس بھی ہوگی اس کے اندر سپورٹس مین سپیرٹ بھی ہوگی جب کہ دوسرے دونوں بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی گروپ تاسک کر پائے گا سکول کا بچہ یہ نہیں کر پائیں گے تو میٹرٹ تو تینے ہوگئے یہی رول جو سکول کسی بچے کی زندگی میں پلے کرتا ہے یہی رول مرشد یا سپروائزر یا ڈائریکٹر یا گائی جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ رول ادا کرتا ہے کہ انسان کو ڈسپلن کرتا ہے اس کو عدب آداب سکھاتا ہے اس کو پروٹیکول سکھاتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ واقف کر دیتا ہے جو کہ بغیر استاد کے بغیر مرشد کے سیکھنے والا شخص کبھی نہیں سیکھ پائے گا